انسانیت کا قاتل اسرائیلی وزرعظم نیتن جیہو پاگل ہو گیا ہے معصوم فلسطینیوں کی جان لینے والا جسے پوری دنیا اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اس نے اپنے ہی وزرعظفاق کو فارق کر دیا ہے دو محاضو پار جنگ میں بھنسے نیتن جیہو کا اسقی معاملات میں وسید تجربہ رکھنے والے اسرائیلی وزرعظفاق کو برطرف کرنا کیا ظاہر کرتا ہے؟ صاف سی بات ہے کہ ہر زی شعور انسان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسرائیل بند گلی میں بھنچ چکا ہے نہ آگے اور نہ ہی پیچھے جانے کا راستہ مل رہا ہے حماز، حزباللہ، ایران کے ساتھ جنگ اور کشیدگی نے اسے تباہ و برباد کر دیا ہے اب تو اسرائیلی عوام کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں خطرہ ایران یا حزباللہ سے نہیں بلکہ اپنی حکومت اور منحوس نیتن جہو سے ہے اسرائیل اب خوف کا شکار ہے اس کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اس کی زندہ و جعوید مثالیں میں آپ کو چند لمحوں میں یاد کروا دیتا ہوں ناظرین غزہ سے واپس جانے والے اسرائیلی فوجیوں میں خودکشیاں کرنے کا رجحان بڑھنے لگا فوجی افسران اور سپاہی پاگل ہونے لگے ہیں اور پاگل بھی کیوں نہ ہوں معصوم فلسطینیوں کی لاشیں ان کے سامنے پڑے ہوتی ہیں معصوم بچے ان کی چیخوں پکار ان فوجیوں کے سامنے پڑے ہوتے ہیں مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب لیکن انسانیت کبھی تو ایک مذہب ہوتا ہے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جب معصوم بچوں کی لاشیں ان کی چیخیں ان کے سامنے جب آتی ہیں تو ہر کوئی پاگلی ہوگا نیتن جاہو کے گھر اور پیڈروم پر بم دھماکا ہوا فوجی دورے سے کبھی بم پھٹا نیتن جاہو دم دھماکر بھاگا دورہ ملتوی کرنا پڑا اسرائیلی وزرعظم کے دفتر کے ملازمین غزہ جنگ کے راز لی کرنے لگے ہیں اسرائیلی وزرعظم کے مشیر اور ترجمات سمیت متعدد افراد ملوث جبکہ دن رات سات رہنے والے ساتھی بھی سات چھوڑنے لگے ہیں امریکہ بھی ناراض ہو گیا اور اب تو جو نو متخب امریکی صدہ ہیں ڈرانڈ رپ انہیں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ دنیا میں چلتی تمام تار جنگیں وہ ختم کروائیں گے تو اس لحاظ سے نیتن جاہو پر بھی پریشر بڑھنے لگا ہے اسرائیلی وزرعظم نے ڈر کے مارے بیٹی کی شادی مواخر کر دی کابینہ کے اجلاس بھی ملتوی کر دیئے نیتن جاہو زیر زمین کابینہ کے اجلاس کرنے پر مجبور ہیں وزر دفاع کی برطرفی لیکن ان تمام جتنوں کے باوجود اسرائیل کی اہم معلومات لیک ہو چکی ہیں معیشت پہلے ہی تباہ و برباد ہے ہر روز پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے اسرائیلی تیزی سے ملک چھوڑنے لگے ہیں جبکہ باقی ماندہ اسرائیلی مظاہری اور احتجاج کرنے پر مجبور ہیں اور ایک ہی مطالبہ اسرائیلی عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو روکو اور جو ان کے قیدی ہیں انہیں واپس لاؤ لیکن نیتن جاہو اپنی بربریت اور ہٹ درمی پھر بھی برقرار رکھی ہوئے ہیں گھٹیا ترین انسان نیتن جاہو مظلوم اور نہتے مسلمانوں کا خون بہانے سے باز نہیں آ رہا اسرائیل سے یہودیوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم نہیں لینے گے اس کے باوجود قاتل سفاق نیتن جاہو جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہا غزر جنگ سے واپسی پر غاسب سعولی فوجی افسر اور اسرائیلی فوجی خودکشیاں کرنے لگے ہیں اپنی ناکامی، نالائکی، ہٹ درمی اور غیر انسانی حرکتوں کو چھپانے کے لیے نیتن جاہو کو نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے تاظرین صورتحال سامنے آئی ہے کہ شوالی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں کام از کام بیس فلسینی شہید ہو گئے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق غزہ کی وزارت سہت کی امرجنسی سرویس کی جانب سے فراہم کردہ فہرس کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہونے والوں میں آٹھ خواتین اور چھے بچے بھی شامل ہیں وزر دفاع کی برطرفی اسرائیل میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں جبکہ پولیس کے جانب سے ڈنڈے، وارٹر کینن، آنسو گیس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے نیتن جاہو غدار ہے جب تک کرپشن کا ملزم نہیں نکلے گا اور کتنا خون بہایا جائے گا اسرائیلی مظاہرین حکومت کے خلاف مشہور نعرے، جمہوریت یا انقلاب کو بھی دہراتے رہے ادھر اراک میں اسلامی مضاہمت نے اسرائیل کے خلاف ڈران آپریشن کا دعویٰ کیا ناظرین اب تو فٹبال کے کھلاڑے بھی فلسین اور لیبنان کے معصوم اور نہتے عوام کی آواز بن کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم جنگ کا میدان نہیں بلکہ ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں وزر دفاع کی برطرفی بار اسرائیل میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں اور اب بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی حل نہیں برطرفی بلکہ جنگ کو روکو امن لے کیا ہو اسرائیلی وزر دفاع یواف گیلنڈ کی برطرفی کے خلاف اسرائیل کے مختلف شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے مظاہرے نے اسرائیلی وزرعظم بنجمن نیتن یاہو کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور ہزاروں متعدد سڑکیں بلوک کر کے جلاو گھراو بھی شروع کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یواف گیلنڈ کی برطرفی کے خلاف اسرائیلی دارل حکومت تل عبیب، نیہاریا، ہیفا اور مقبوضہ بیت المقتد سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوپا نکلائے اور حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیا گئے دو روز قبل پانچ نمبر کو نیتن جاہو نے یو او گیلنڈ کو وزرعظم اور وزرعظم دفاع ایک صفحے پر ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزرعظم ایسی کون سی باتیں تھیں جو نیتن جاہو کے نہیں مان رہے تھے یہ تو چند دنوں میں واضح ہو جائے گا یو او گیلنڈ کی اسکری معاملات میں تجربہ نیتن جاہو کے مقابل میں کہی زیادہ ہے انہوں نے انیس سو ستتر میں نیوی کے کمانڈوں کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے ہوئے وہ اسرائیل کے جنوبی کمانڈ میں میجر جنرل بنے اور انہوں نے دو ہزار پانچ سے دو ہزار دس کے دوران غزہ میں دو جنگوں کی نگرانے کی اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ گیلنڈ کا اسکری معاملات میں زیادہ تجربہ اور اسرائیلی فوج میں ان کی عزت کی وجہ سے ان کے باس نیتن جاہو کو کچھ احساس کم تری ہو چلی تھی حالیہ مہینوں میں بہتار وزر دفاع یوہ گوولنڈ اس بات پر زور دیتے رہے کہ اسرائیل کو حماس کے سار جرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو ترجیل دینی چاہیے اور غزہ میں جنگ ختم کرنی چاہیے نیتن جاہو نے ابھی تک گیلنڈ کی اس بات کو توجہ نہیں دی اور وہ اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ حماس پر مسلسل فوجی دباؤ باقی ماندہ اسرائیلیوں کو رہا کرنے کا بہترین طریقہ ہے گیلنڈ دوہزار چوبیس کے آغاز سے جنگ ختم ہونے کے بعد کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے شور مچا رہے ہیں لیکن آج تک کسی کے کانوں پر جو تک نہ رنگی تو دوسری جانے مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں خطرہ ایران یا حزباللہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی حکومت سے ہے کیونکہ اپنی ہی حکومت ان کی معیشت تباہ کر چکی اپنے لوگ مروا چکی اور اب تو اب ایران کی طرف سے حزباللہ یا دیگر جو بھی تنظیم ہیں ان کی طرف سے اتنا خطرہ ہے کہ ڈائریکٹ تل ابھی پر حملے ہو رہے ہیں اور اپنی ہی عوام ان کی محفوظ نہیں رہی آئلون ہائیوی پر مظاہرین نے حماس کی ہاتھوں جرغمال بنائے گئے اسرائیلی شہریوں کے ساتھ اظہار یکچہتی کرتے ہوئے جرغمالیوں کی تصاویر اور اسرائیلی پرچم سمیت پیلے رنگ کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے تو بھی اس دوسری جانے میں عراق میں اسلامی مظاہمت نے اسرائیل کے خلاف ڈران آپریشن کا دعویٰ کیا ہے مصطلح گروپس کے اتحاد نے اس کی ویڈیو فوٹی جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی کے زیر قبضہ علاقوں میں ایک فوجی حدف پر حملہ کرنے والے ڈران کا آغاز کیا گیا ہے یہ گروپ جو باقاعدنی سے اسرائیل کے لیے ڈران چلاتا ہے اس نے یہ مطلوبہ حدف کے بارے میں مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائیں صرف یہ کہ یہ حملہ قبضے کے خلاف مظاہمت اور فلسطین اور لبنان میں اپنے لوگوں کی حمایت کے لیے ہمارے نکتہ نظر کا ایک تسلسل تھا جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لڑاکہ تیاروں نے لیبنان اور غزہ کو ایک سو دس سے زیادہ بار نشانہ بنایا فوج نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اسرائیلی فضائیہ نے بودھ کے روز لیبنان اور غزہ میں اہدا پر ایک سو دس سے زیادہ حملے کی اسرائیلی لڑاکہ تیاروں نے لیبنان کی وادی بی کا اورڈرائی لتانی کے شمال میں تقریباً بیس مقامات کو نشانہ بنایا جبکہ جنوبی لیبنان میں درجنوں دیگر مقامات پر حملے کیے گئے جبکہ اسرائیلی زمینی افواج نے زمین پر دہشت گردی کی بنیادی دھانچے کو تباہ کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ چھے سو پانچویں انجننگ بٹالین کا ایک بیس سالہ سپاہی بودھ کے روز شمالی اسرائیل میں بالائی گیلیلی کے علاقے ایویم میں حزباللہ کے راکٹ حملے میں مارا گیا اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اکتوبر دوہزار تیس میں شدید جھڑپوں کی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں حزباللہ کے حملوں میں کم از کم ستر افراد ہلاک ہو چکے ہیں حزباللہ نے اطلاع دی ہے کہ تحریک کے مرہوم رہنما حسن نصراللہ کے چچا اسرائیلی حملے میں مارے گئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں مومیٹ نے کہا کہ ذرائع نے نصراللہ کے چچا کی موت کا اعلان کیا ہے بیوز دنیا میں جہاں بھی کھیل جاری ہو جہاں بھی کوئی کانسرٹ ہوں جہاں بھی جس طرح کی گیدری ہو عوام احتجاج کرتی نظر آتی ہے اور ایک ہی مطالبہ کرتی ہے کہ نیتن جاہو ہٹ جاؤ اس جنگ کو ختم کرو صفاقیت کو ختم کرو اسی طرح فرانسیسی فٹبال ٹیم پیلس سینٹ جرمین کے مداہوں نے بدھ کو ہسپانی ٹیم ایٹلینٹ کو میڈلیٹ کے خلاف چیمپنس لیگ کے میٹ سے قبل ایک بڑے پینر کے نکاب کو شائع کی جس میں آزاد فلسطین لکھا ہوا تھا پینر پر مسجد اقصہ اور لبنانی پرچم کی تصویر تھی ایک چھوٹے پینر کے ساتھ آویزہ کیا گیا تھا جس میں لکھا تھا کہ میدان میں جنگ لیکن دنیا میں امن چاہتے ہیں ناظرین صرف وہی نہیں صرف فلسطینی نہیں پوری دنیا امن چاہتی ہے لیکن ایک صفاق شخص نیتن جہو جو کہ ان سے کوسوں دور ہے اور اسے معصوم فلسطینیوں کی آوازیں چخو بکا بلکل نظر نہیں آ رہی صرف دنیا نہیں ان کی اپنی آوام بھی اب جنگ سے خاتمہ چاہتی ہے تو ویوز یہ انفارمیٹر ویلاغ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگلے ویلاغ تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ